آج ہم آپ کو آپ کے ہی شریر سے جڑے کچھ ایسے فیکٹس بتانے جا رہے ہیں جن کو شاید ہی آپ جانتے ہوں گے اور جب ان کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا تو شاید آپ کے من میں اپنے شریر کی زیادہ دیکھ بھال کرنے کی بھاونا بھی پیدا ہو جائے انسانی شریر کسی مشین سے کم نہیں ہے اس میں بھی کئی پیچیدہ کل پرزے ہیں جو اس مشین کو سچارو روپ سے چلنے میں مدد کرتے ہیں تب آپ کو احساس ہوگا کہ پرکرتی نے ہمیں کتنا انوکھا بنایا ہے انسان ایک منٹ میں بیس بار اپنی پلکیں جھپکاتا ہے یعنی ایک سال میں ایک کروڑ بار انسان کا قد ایک عمر کے بعد بڑھنا بند ہو جاتا ہے پر اس کی ناک اور کان ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں نیکٹر سلیپ ویب سائٹ کی ریپورٹ کے انسار انسان کے شریر میں اتنا فیٹ ہوتا ہے کہ اس سے سابون کی ساتھ بٹھیاں بن سکتی ہیں اگر اوکسیزن کی سپلائی بند کر دی جائے تو انسانی دماغ تین سے چھے منٹ تک کام کر سکتا ہے سپیس میں رہ کر انترک شیاتریوں کی لمبائی دو انچ تک زیادہ بڑھ سکتی ہے انسان کی شروعاتی زندگی میں اس کے شریر میں قریب تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں اور بڑے ہوتے ہوتے وہ دو سو اچھے ہو جاتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چھوٹی آنت جسے چھوٹا سمجھا جاتا ہے اصل میں آپ کے قد سے بھی بڑی ہے چھوٹی آنت تیس فیٹ تک لمبی ہوتی ہے انسان کا قد صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے اور رات ہوتے ہوتے اس میں کمی آ جاتی ہے کارن یہ ہے کہ صبح کے وقت مانسپیشیاں اور ریڈ کی ہڈی سیدھی تنی رہتی ہیں فنگر پرنٹ کی طرح انسان کی جیپ پر بھی خاص طرح کے پرنٹ ہوتے ہیں جو سب سے الگ ہوتے ہیں نیکٹر سلیپ ویب سائٹ کے مطابق اگر انسان کوئی گانا سنتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن اس گانے کے بیٹس سے سنکھ کر سکتی ہے تب آپ کو احساس ہوگا کہ پرکرتی نے ہمیں کتنا انوکھا بنایا ہے انسان ایک منٹ میں بیس بار اپنی پلکیں جھپکاتا ہے یعنی ایک سال میں ایک کروڑ بار انسان کا قد ایک عمر کے بعد بڑھنا بند ہو جاتا ہے پر اس کی ناک اور کان ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں نیکٹر سلیپ ویب سائٹ کی ریپورٹ کے انسار انسان کے شریر میں اتنا فیٹ ہوتا ہے کہ اس سے سابون کی ساتھ بٹھیاں بن سکتی ہیں اگر آکسیزن کی سپلائی بند کر دی جائے تو انسانی دماغ تین سے چھے منٹ تک کام کر سکتا ہے سپیس میں رہ کر انترک شیاتریوں کی لمبائی دو انچ تک زیادہ بڑھ سکتی ہے انسان کی شروعاتی زندگی میں اس کے شریر میں قریب تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں اور بڑے ہوتے ہوتے وہ دو سو اچھے ہو جاتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چھوٹی آنت جسے چھوٹا سمجھا جاتا ہے اصل میں آپ کے قد سے بھی بڑی ہے چھوٹی آنت تیس فیٹ تک لمبی ہوتی ہے انسان کا قد صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے اور رات ہوتے ہوتے اس میں کمی آ جاتی ہے کارن یہ ہے کہ صبح کے وقت مانسپیشیاں اور ریڈ کی ہڈی سیدھی تنی رہتی ہیں فنگر پرنٹ کی طرح انسان کی جیپ پر بھی خاص طرح کے پرنٹ ہوتے ہیں جو سب سے الگ ہوتے ہیں نیکٹر سلیپ ویب سائٹ کے مطابق اگر انسان کوئی گانا سنتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن اس گانے کے بیٹس سے سنکھ کر سکتی ہے